پاکستان کی خاموشی کو نظرانداز نہ کیا جائے میجر جرنل آصف غفور کا بھارت کو دو ٹوک پیغام انڈین پریس کونگفرنس کے جواب میں بھرپور رد عمل دیا کہا بار بار بولنے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا بھارتی حکام کہتے ہیں ایف سولہ گرانے کے ثبوت ہیں مگر سامنے نہیں لاتے پاکستان نے دو بھارتی جہاز گرائے یہی سچ ہے سب نے زمین پر اس کا ملبا بھی دیکھا پولیس اہلکاروں کا شہریوں سے ناربہ رویہ دیفنس میں ہوئے باقے کو ایک دن بیٹھ گیا ابھی تک کوئی خاص ایکشن نہیں لیا گیا وزیراعالہ کے نوٹس کے بعد آئی جسن نے معاملے کے انکوائری شروع کرا دی انکوائری اثر مقرر دو روز بعد وزیراعالہ کو رپورٹ پیش دی گاڑی میں سوار خاتو موبائل فون سے میری گاڑی کی ویڈیو بنا رہی تھی گاڑی میں میری فیملی تھی جو حراسہ ہو رہی تھی ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کامران فضل کا موقف واضح کیا اہلکاروں کی باڈی لینگویج دیکھ لیں کسی نے بتتمیزی نہیں کی تھی خود گاڑی کے قریب نہیں گیا کہ کہیں خود کچھ حملہ نہ ہو لاہور سے اسلام آباد جانے والی بس پہ مسافر کی بس ہوسٹس کے ساتھ بدتمیزی پانی کے معاملے پر مسافر کی بدکلامی خود کو ایف آئی اہلکار ظاہر کر کے بس ہوسٹس کو دھمکیاں دیں دھمکیاں ملنے پر بس ہوسٹس رو پڑی مینجر کے مداخلت مسافر کو نیچے اتار دیا واقعے پر آلہ حکام کا نوٹس کاربائی نہ کرنے پر موٹروے پولیس کے دو اہلکار موتل بدتمیزی کرنے والے مسافر نے خاتون بس ہوسٹس سے معافی مانگ کر معاملہ رفع دفع کر دیا سندھ بھر میں میٹرک امتحانات میں نقل، طلبہ، موبائل فونس اور گائیڈ سے پرچہ حل کرتے رہے ہیدراباد، شکارپور اور لڑکانہ میں کھلے عام کوپی ہوتی رہی انتظامیاں بے بس، پاک فوج کی مدد مانگ لی کراچی سمیش سندھ بھر کے کیمبرج اور آگا خان سسٹم کے تحت چلنے والے نیجی سکولوں میں سندھی زبان لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے گی سندھ اسمبلی میں قراردار پاس ہو گئی پرائیوٹ اسکولز دو اور تین ماہ کی فیصے وصول کرنے لگے سندھ ہائی کورٹ برہم آپ تو محکمہ ٹیکس سے بھی آگے نکل گئے ہیں کیا تنخواہ بھی تین ماہ ایڈوانس میں دیتے ہیں جسٹس اقیل کا سوال ایک ماہ سے زائد فیص وصول نہ کرنے کی ہدایت کر دی کسی سے کوئی استفاہ نہیں لیے جارہا تمام منسٹرز ہمارے کام کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کو ضرور ہم اویلویٹ کر رہے ہیں باقی جواب کر رہے ہیں کہ ان الیکٹڈ یا اس طرح کے کوئی جو پر کٹنے کی باتیں وہ ایک کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اپنے کلاریوں کے حق میں بول پڑے کہتے ہیں کسی وزیر سے استفاہ نہیں لیا جا رہا سب اپنا کام بہتر انداز سے کر رہے ہیں حکومت کے خلاف سیاسی مورچہ بنانے کے لیے حزب اختلاف میں باہمی اختلافات بھلا دیئے اپوزیشن رہنماؤں کے ایک دوسرے سے رابطے مولانا فضل رحمان بھی بھاگ دوڑ میں مصروف نواز شریف کو فون کر کے ملاقات کا ٹائم لے لیا زرداری کے ساتھ بیٹھک لگا کر آئندہ کا پلین بھی بنا چکے جالی اکاؤنٹ کیس کی سماعت کے پہلے روز ہی ٹویس دو خواتین ملزمان وعدہ موف گوا بن گئیں کرن اور نورین نے احتساب عدالت پر درخواست جمع کرا دی ملزمان کی فیرس میں نام ہے وعدہ موف گوا بننا چاہتے ہیں دونوں خواتین کا موقع دیگر ملزمان کے بکلہ کی مخالفت کہا یہ کوئی گوا بننے کا اسٹیج نہیں عدالت نے خواتین کو الگ الگ درخواست جمع کرانے کی ہدایت کر دی جالی اکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور سمیت آٹھ ملزمان کی احتساب عدالت میں پیشی آصف زرداری نے حاضری ریجسٹر میں کرسی پر بیٹھ کر دستخط کی کوشش کی تو جج نے کٹہرے میں بلا لیا زرداری نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر دستخط کیے زرداری اور فریال کی آئندہ سماد پر حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مسترد سولہ اپریل کو تمام ملزمان طلب عدالت سے باہر گئے تو زرداری کو شائری یاد آگئی کہا یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے محسوس یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے آئے تھے پہلے جہاں پہ گزرے تھے ہم جہاں سے نیب نے شہباز فیملی کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کر دیا آمدن سے زائر اساسوجات کے اس میں اہم پیش رفت کر ملزم مشتاق گرفتار ملزم محمد مشتاق مبیانہ طور پر حمزہ شہباز کے لیے فرنٹ پینٹ کا کردار ادا کرتا تھا ملزم نے پچاس کروڑ روپے سلمان شہباز کے اکاور میں منتقل کیے نیب کا دعویٰ ادھر شہباز شریف کو بھی نیب نے طلب کر لیا ہے حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں سترہ اپریل تک توسیر لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو گرفتاری سے روک دیا تفصیلی جواب طلب حمزہ کو ایک کروڑ روپے مچل کے جمع کرانے کا حکم لیگی کارکنوں کی آمد پر عدالت برہم انہیں کنٹرول کرنا آپ کا کام ہے عدالت کا ردعمل ہم نے کسی کو نہیں بلایا حمزہ کا جواب نیب خوف موت اور خودکشی کی علامت بن چکا ہے نیب خوف موت اور خودکشی کی علامت بن چکا لیگی رانوما خرم دستگیر کی آئی نیوز کے پروگرام فیصلہ آفتہ میں گفتگو کام مہنگائی نے پاکستانیوں کی گردن توڑ دی اور حکومت بس دگڈگی بجا رہی ہے رانوما پیپلز پارٹی مرتضہ بہاب کی بھی نیب پر تنقید وزیر آزم فواد چودری اور شہزاد اکبر پر نیب کی نمائندگی کا الزام دھر دیا نئے آپ کو یاد ہوگا حمائیوں صاحب ہم ان کے نمائندگی نہیں کر رکھتے جس طریقے سے نیب کی ترجمانی شہزاد اکبر صاحب کرتے ہیں جس طریقے سے فواد چودری صاحب کرتے ہیں جس طریقے سے ایون پرائیم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں سوال تو کھڑے ہوتے ہیں یہ ایک نیب اور مجودہ حکومت جو کہ نیب قوانین کی اور نیب کی کاروائیوں کی بینیفیشری ہے آپ جی ایٹی بنائیں کوئی کمیشن بنائیں یا کسی بھی قسم کی کوئی ارینجمنٹ ہو جس میں ہمیں بھی اعتبار ہو ان دونوں کے ٹیلی فونک رابطے اور ان کا جو فرنزک ہے وہ ہونا چاہیے عدالت سے نا اہل لیگی رہنما تلال چودری نے نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ قرار دے دیا کہتے ہیں ٹیلی فونک رابطوں کا فرنزک ہونا چاہیے آج نیوز کے پروگرام سپورٹ لائٹ میں گفتگو میں کہا گرفتاریوں کی ٹائمنگ سیاسی ایونٹ سے جڑی ہوتی ہے بزدار سے لے کر وفاق تک حکومت کو کمزور قرار دے دیا دادو اور تھٹا شگرمنز کے سوئے سابق وزیر آلہ سن کو ریلیش مل گیا آئی ملیشان کی عبوری زمانت میں تیس سیپرل تک توسی اسلام آباد میں میڈیے سے گفتگو میں برہم کہا پچپن سال کی سیاسی زندگی ہے کبھی کوئی داغ نہیں لگا اعظامات ہیں تو ثبوت بھی دیے جائیں میری پچپن سال کی سیاسی زندگی ہے بیسے تو کافی بڑی زندگی ہے لیکن سیاست میں پچپس سال کی ہے تو اس میں مجھے کبھی بھی ایسا نوٹس یا کبھی بھی ایسی چارج مجھ پر کبھی نہیں لگی اب پاکستان کی معیشت کا کریسس کا فیز ختم ہو گیا ہاں سٹیبلائزیشن کے فیز میں ہم ابھی بھی ہیں لیکن ابھی بھی اگلا تقریباً دیڑھ سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزیشن فیز سے گزریں گیا موشی استحکام کے لیے مزید دیڑھ سال کرنا ہوگا انتظار وزیر خزانہ نے قوم کو نئی ڈیڈ لائن دے دی کہتے ہیں قرض اتارنے کے لیے نہیں پرانے قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے قرض لے رہے ہیں حکومت نے ٹیکس ایم نسٹ کیم لانے کا حتمی فیصلہ کر لی یعنی آسد عمر کہتے ہیں دوست فائدہ اٹھا لیں بعد میں شکوا نہ کریں معیشت کو آئی سیو کا مریض خرار دیا بولے سابق حکومت نے معیشت تباہ کر کے براہ راست عبام پر بوجھ ڈالا ہم بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں روپے کے قدر اوپر آنا بہتر نہیں تبدیلی سرکار کے وزیر صاحب کی انوکھی منطق ایف بی آر سے چھپائے گئے سرمائے کو ٹیکس کے دائرے ملانے کا مشن ٹیکس ایم نسٹری سکیم پر مشاورتی عمل آخری مراحل میں داخل مجوزہ سکیم سے ٹیکس کی مد میں دو سو پچاس ارب روپے ملنے کا تخمینہ لگا لیا گیا نئی سکیم کا اعلان آئندہ دو ہفتوں میں کیے جانے کا امکان چھے مہینے میں آپ نے دو ایم نسٹری سکیم دی ہیں امیروں کے لیے پہلی آپ نے ایم نسٹری سکیم دی جس کو ہم کہتے ہیں وہ علیمہ ایم نسٹری تھی اور غریبوں کے لیے آپ نے پیٹرول بم گرائیا پاکستان کی جو میشت اس کا دوالیا نکالا ہے آٹھ ماہ میں پی ٹی آئی نے حکومت امیروں کے لیے ایم نسٹری سکیم اور غریبوں کے لیے مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے رانوما پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ بھڑا کٹھی حکومت کی پہلی ایم نسٹری سکیم کو علیمہ ایم نسٹری سکیم قرار دیا بولی آٹھ ماہ میں حکومت نے پاکستان کا دوالیا نکال دیا وزیراعظم ہاؤس کے تیسرے فلور پر آتیزدگی آگ شارٹ سرکٹ سے لگی تھی آگ لگنے کے باوجود وزیراعظم اجلاس کی صدارت کرتے رہے دوسری بار محفوظ مقام پر منتقلی کا کہا گیا تو پہلے پورے سٹاف کو امارت سے باہر نکلوایا عمران خان سب سے آخر میں امارت سے باہر آئے آگ لگنے پر اپوزیشن کو ٹینشن کون سا ریکارڈ جلا دیا گیا احسان اقبال کا ٹوئٹ وزیراعظم امران خان سے امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر کی ملاقات وزیرا دفاع اور سیکرٹی خارجہ بھی موجود تھے جنرل کینٹ پیکنزی سے علاقہ امور اور دو طرف تعلقات پر گفتگو پاک بہریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود کے ساتھ بھی بیٹھک لگائی وزیراعظم کا خیبر پختونخواہ کے عوام کے لیے بڑا تحفہ پورے صوبے کو صحت انصاف کارڈ دینے کا اعلان صحت کارڈ صوبے کے ہر شہری کو دیا جائے گا وی آٹی منصوبہ خیبر پختونخواہ حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ایک کے بعد ایک رکاوٹ منصوبے کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی تنقواہیں بھی مہینوں لے مزدور کام چھوڑ کر احتجاج پر مجبور پی ٹی آئی رہنما ہماری افتر نے بیٹھ گورننس کا اعتراف کر لیا مجھے نہیں بتا کہ کراچی کا جو پشاور کی اس کی کیا صورت ہے حال میں اس کو کوئی تفصیل نہیں ہے ادھر کوئی رانگ ڈوئنگ ہے یا بیٹھ گورننس ہے تو آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس سے بیٹھ گورننس زیادہ مجھے نظر آرہی ہے کرپشن تو آپ بتائیں کہ کدھر کرپشن ہوئی ہے یہ ساری لیویز اور خاصدار آج سے پولیس میں تقریباً شامل ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ حکومت کا خاصدار اور لیویز فورس کو پولیس میں زم کرنے کا اعلان وزیراعلا محمود خان کہتے ہیں خاصدار اور لیویز فورس اپنے علاقوں سے بخوبی واقف ہیں پشاور میں چنکنی پولیس کی کاربائی زنجیروں میں جکڑے دو مغمیوں کو اقباکاروں کے چنگل سے بازیاب کروا لیا چار اقباکار گرفتار ملزمان نے ایک کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا کشمور میں ٹول پلازا پر ڈرائیور اور ٹول انتظامیہ میں تصادم لاتھیاں لگنے سے دو ڈرائیور زخمی مشتعل ڈرائیورز نے ٹول پلازا کے سائن بوٹ اکھار دیئے ڈرائیورز کا ٹول پلازا انتظامیہ کے خلاف احتجاج انڈس ہائیوے بلوک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں تفتیشی ادارہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے کہ اس بہیمانہ قتلی کے پیچھے محرکات کا انکشاف کر سکے کراجی میں قتل امکم راہنما علی رضا عابدی کی بالدہ کو کیس کی تفتیش پر تحفظات تفتیشی ادارے پر حقائق مس کرنے کا ارزام کہا غلط سمت میں تحقیقات کر کے کیس خراب کیا جا رہا ہے پاک فوج کی میجر سائقہ پاکستان کی پہچان امریکہ میں عالمی تربیتی مقابلے میں باون فوجیوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے قوم کی بیٹی نے وطن کا نام روشن کر دیا